ہلو ایرون سورٹر کا پیپر اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے یہ پیپر پاکستان پوسٹ آفیس کا گیارہ فروری دو ہزار تیس کو کراچی ریجن میں ہوا تھا سب سے پہلا question ہے the first masjid on the surface of the earth پہلی مسجد دنیا میں کونسی تھی اس کا کیا نام تھا مسجد الحرام جو ہے دنیا میں پہلی مسجد تھی اور یہ اگر question آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کونسی مسجد سب سے پہلے بنائی تو وہ مسجد قبا ہے یہ دونوں confused question ہیں اور بار بار confused کرتے ہیں تو اس لیے دونوں کا آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبا سب سے پہلے بنائی یا مسلمانوں کی سب سے پہلی مسجد مسجد قبا تھی جبکہ دنیا کی سب سے دنیا میں جو سب سے پہلے مسجد بنائی گئی وہ مسجد الحرام تھی next question ہے duration of tofane noo جو tofane noo تھا اس کا duration کتنا تھا six month تھا اور اس کے related کچھ question ہیں کہ اسی کے قریب لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوہ علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی اس کا نام ارگ تھا اور اس میں اسی کے قریب لوگ تھے اور ہر جنس کا اس میں ایک جوڑا تھا یہ جو کشتی ہے یہ جبلے جودی جو ہے پہاڑ ترکی میں واقع ہے وہاں پہ ٹھہری تھی next question ہے which prophet was the car painter by profession کونسا نبی جو ہے بڑھائی تھا profession کے حوالے سے تو حضرت ذکریہ علیہ السلام جو ہے یہاں پہ ایک question ہے جو آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے کہ آپ سابن جو ہے سو اس کی اجاد کس نے کی تھی نیچے آپ نے کمنٹس میں بتانا ہے the holy prophet صلی اللہ علیہ وسلم performed حج in آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کب ادا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے total اپنی زندگی میں ایک حج اور چار عمرے ادا کیے تھے which one of the following city is also known as city of canals canals کا شہر کونسا کہلاتا ہے canals means narrow ہوتا ہے تو نہروں کا شہر جو وینس کہلاتا ہے face the music means اس سے مراد ہے to peer the consequences consequences کا مطلب ہوتا ہے نتائج برداشت کرنا کسی کے عمال کے ناخوشگوار نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے to face the music is gloomy کا synonym پوچھا ہے تو gloomy کا مطلب ہوتا ہے oda sad gratify کا antonym یعنی الٹ پوچھا ہے تو defeat gratify کا مطلب ہوتا ہے خوش اور اتمنان بخشنا بخش ہونا اور جبکہ defeat کا مطلب ہرانا نقصان کونسا نبی ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخر میں آخری یعنی عذاب دیا گیا تو وہ حضرت صالح علیہ السلام ہے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لاس جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا وہ صالح علیہ السلام کی قوم کو اوپر ہوا تھا literal meaning of وحی وحی کے مطلب کیا ہے اللہ's message وحی سے مراد ہے who called the amal masakine حضرت زینم بنت خزیمہ جو ہے یہ amal masakine کے نام سے مشہور تھی جبکہ ایک حضرت زینم بنت جاش تھا وہ نہیں حضرت زینم بنت خزیمہ جو تھی یہ fifth wife of our prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم how many mosques are named in quran پاکستان کتنی مسجدوں کے نام قرآن پاک میں mention ہے پانچ جو ہے مساجد کے نام قرآن پاک میں mention جیسے مسجد حرام اقصہ زرار اور مسجد نبی اور مسجد کبہ پاکستان become Islamic Republic in constitution پاکستان Islamic Republic 1956 کے آئین کے تحت بن گیا تھا پاکستان کا پائلہ آئین جو ہے نو سال بعد منظور ہوا یہ 1956 کا آئین تھا اور اسی قطعہ پاکستان کو Islamic Republic اور پاکستان کے نام سے جانا گیا بہت سی جگہوں پہ غلط بھی لکھا ہے 1973 کا نہیں 1956 میں ہی پاکستان Islamic Republic بن گیا تھا دوستو اس کے علاوہ جو باقی question ہے کیونکہ یہ سو نمبر وقت پیپر تھا آپ کو testpoint.p کے ویب سیٹ ہے اس سے مل جائیں گے ہم لنک ڈسکرپشن میں بھی دے رہتے ہیں وہاں سے جا کے بھی آپ لے سکتے ہیں اپنی دعا میں یہا رکھے گا اللہ آپیس